سلام علیکم انا محمد رمیڈی چینل میں ایک اور ویڈیو کا ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں امید کرتے ہیں سب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے خیر و آفیت سے ہوں گے سروائیکل پین سروائیکل پین کو جڑ سے ختم کرنے کا بہت زبردست آپ کو طریقہ بتاؤں گی رمیڈی بتاؤں گی یہ آزمایا ہوا نسکہ ہے رمیڈی ہے جس سے آپ کا سروائیکل پین ٹھیک ہو جاتی ہے آپ کے گردن کے پٹھوں میں جو کھچاؤ درد ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں آپ لوگ چائے وغیرہ پیتے ہو تو صبح اٹھ کر آپ کو چائے نہیں پینی بلکہ اس کی جگہ آپ کو جو چیز استعمال کرنی ہے وہ ہے گارلک لسن کی اگر چھوٹی ہے تو دو کلیاں لے لیں اگر بڑی ہے تو صرف ایک کلی ہی کافی ہوگی کوشش کریں دیسی لسن ہو اس کو آپ نے چبا کر خانا ہے آپ کو خانے میں یہ تکھا سا لگے گا ہو سکتا ہے چبا کر آپ اس کو نہ کھا پائیں ٹھیک ہے عادت نہیں ہوتی نا تو خانے میں تھوڑی پروبلم ہوتی ہے عجیب لگتا ہے تو آپ اس ایک کلی کو پانی کا گلاس دیں اس کو آپ جیسے ٹیبلٹ لیتے ہو ویسے نگل لیجئے اور پانی پی لیجئے اگر چبا نہیں سکتے اس سے صرف سروائیکل کے نہیں بلکہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ملیں گے پین گلر کے طور پر یہ کام کرتا ہے آپ کے جسم کی جوڑوں کے دردوں کو یہ ٹھیک کرتا ہے اسے صبح اٹھتے آپ کو اسے استعمال کرنا ہوگا سب سے پہلے آپ اس کو دس دن کے لیے یوز کریں دس دن آپ یوز کریں دیکھے گا کتا ریزلٹ ملتا ہے اور انشاءاللہ بہت فائدہ بھی ملے گا دس دن کے بعد آپ اس کو اور کچھ دن یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو دوسری رمڈی کی بات کریں جس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک جو گلاس ہے دودھ اسے آپ کو جس دو سے تین دن استعمال کرنا ہے زیادہ سے زیادہ تین دن استعمال کر لیجئے ایک کلاس فل گرم دودھ لے لیجئے اس کے بعد آپ کریں چمچ کا چوتھا حصہ حلدی لے لیجئے چمچ کا چوتھا حصہ آپ کو یہ جو حلدی ہے وہ گرم دودھ میں ملانی ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے آپ کو اسے زیادہ سے زیادہ تین دن اس سے زیادہ آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا آپ کو سوپو ایک یہ جو لسن کی کلی ہے وہ نگل لینی ہے پانی کے ساتھ چاہے تو چبا کر کھا لیجئے چبا کر کھائیں گے تو فائدہ ہوگا ادھرویس پانی سے لے لیجئے اور دودھ والا حلدی والا جو دودھ ہے یہ آپ کو شام کو استعمال کرنا ہے سوپو نہیں یوز کرنا حلدی والا دودھ صرف تین دن لسن کو آپ دس دن کنٹینیو کر سکتے ہیں اور وہ لوگ جنہیں سوتے ہوئے شولڈر میں درد ہوتا ہے شولڈر جام ہو جاتے ہیں کمر میں گردن میں درد ہوتا ہے گردن کو موو کرنے میں پروبلم ہوتی ہے تو اس کے لیے یہ بہت سا پردست بہت فائدہ مند یہ ریمیڈی ہے اس کو یوز کیجئے گا کچھ عرصہ کے لیے آپ اس کو یوز کر لیں گے کچھ دنوں کے لیے یوز کر لیں گے تو یہ پروبلم جڑ سے ختم ہو جائے گی اچھا اس دودھ کو اگر آپ حلدی والا نہیں پی سکتے مٹھاس کے بغیر تو آپ مٹھاس کے لیے جب یہ تھوڑا نیم گرم رہ جائے گرم دودھ سے نیم گرم رہ جائے تو اس میں ایک چاہے کہ چمچ شاہد ملا لیجئے چاہے تو مصری ملا لیجئے چاکہ تھوڑی مٹھاس ہو جائے اور آپ اس کو پی سکیں میں آپ کو بتاتی چلوں حلدی حلدی میں انٹی انفلمیٹری پروپرٹیز پائی جاتی ہیں یہ آپ کی سوالنگ کو کم کرتی ہے یہ آپ کے دردوں کو ٹھیک کرتی ہے آپ دیکھے گا کہ آپ کے بوڈی کی بلڈ سرکولیشن وہ بہت اچھے سے ہو جاتی ہے اور جو سروائیکل پین ہے وہ جڑ سے ختم ہو جاتی ہے آپ صرف تین دن اس دودھ کو یوز کر کے دیکھ لیجئے اور ایک ہفتہ سے دس دن آپ لسن کھا کر دیکھ لیجئے ٹھیک ہے پندرہ دن تک بھی آپ لسن کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اپنا ریزلٹ کومنٹ بوکس میں ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ملنے والا ہے اس کے علاوہ جن کو بھی شولڈر پین یا یہ جو گردن کا درد ہے تو اس کے لیے آپ تیلوں کا تیل لے لیں سی سے موئل لے لیں اس میں فاس فورس، زنک، وائٹیمن ڈی، کوپر، زنک یہ سب پروپٹیز پائی جاتی ہیں جو آپ کے سروائیکل جو پین ہے اس سے چھٹکارہ پانے کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ تھوڑا سا تیل کا تیل لیں اسے ہلکا سا نیم گرم کریں اور ہلکا ہلکا ہاتھوں سے اس سے مساج کیجئے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جنہیں بھی سروائیکل کی پروپلم ہے تو میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں اگر آپ کمپیوٹر پہ لیپٹوپ پہ کام کر دیں تو گردن کو جکا کر مت بیٹھئے گا بلکہ آپ اس کو سیدھا رکھ کر کام کیجئے گا اس کے علاوہ وہ لوگ جو ملائم گدوں پہ سوتے ہیں اس کے علاوہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی سروائیکل پین زیادہ ہو جائتی ہے اگر آپ چائے بہت زیادہ پیتے ہو تو اس کو کم کر دیں سموکنگ بہت کم کر دیں تو اس کو آپ چھوڑ دیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز کر لیں گے گردن کی ایکسرسائز بھی کر لیں گے تو اس کو تقریباً ڈیلی اگر دس سے پندرہ منٹ کر لیتے ہیں تو جلدی آپ کو سروائیکل پین سے چھوٹکالا ملے گا سروائیکل پین سے چھوٹکارا پانے کے لیے روزانہ پانچ بار اپنی گردن کو ایسے موو کیجئے پانچ بار ایسے موو کیجئے پانچ مرتبہ اوپر سلولی پانچ مرتبہ اس کو نیچے موو کریں یہ آپ کی سروائیکل پین سے آپ کو چھوٹکارا دلانے کے لیے ایکسرسائز بہت سبر دستہ سٹارٹ میں پانچ بار کر لیجئے آہستہ آہستہ آپ اس کو دس دس بار تک لے جا سکتے ہیں دن میں دو بار کر دیجئے صبح و شام کر لیں جب بھی آپ کو لگے کام کرتے ہوئے آپ کو کچھ درد لگتا ہے تو آپ فوراں بھی آہستہ آہستہ اس ایکسرسائز کو کر سکتے ہیں پورا اپنی نیک کو موو کیجئے گا یہ آپ کی سروائیکل پین کے لیے بہت فائدہ مند ہے وہ لوگ جن کی اس پروبلم کے لیے میڈیسن چل رہی ہے تو وہ میڈیسن بھی کنٹینیو کر لیں ساتھ میں یہ ایکسرسائز کیجئے گا اس سے آپ کی دوائی بھی بند ہو جائے گی آپ اس ایکسرسائز کے ساتھ دوائی سے بھی چھٹکارہ پائیں گے اور اس پوری یہ جو پروبلم ہے اس سے ایک مہینے میں پرمانیٹک چھٹکارہ پا لیں گے ٹھیک ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں کہ جو ہمارا سونے کا طریقہ ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے جس کے وجہ سے سروائیکل پین ہو جاتی ہے زیادہ دیر تک آپ تو کمپیوٹر پر بیٹھے کام کرتے ہو گردن جھکا کے کام کرتے ہو اس وجہ سے بھی مسئلہ ہو جاتا ہے یا آپ اگر کبھی کبھائی جیسے بہت زیادہ وزن اٹھا لیا ٹھیک ہے یا شولڈر پہ یا گردن پہ دباؤ پڑ گیا تو اس وجہ سے بھی سروائیکل پین کی پروبلم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ لوگ دوائی کی بچائے ایکسرسائز لگتار کر لیتے ہیں جن کو بھی یہ پروبلم شروع ہوتی ہے تو فوراں ایکسرسائز شروع کر دیں تو سمجھئے آپ کی یہ پروبلم پرمنٹلی ٹھیک ہو جائے گی میں امید کرتی ہوں آپ کو ہماری وڈیو پسند آئے گی اور پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور وہ لوگ جن کی یہ پروبلم بہت پرانی ہے تو آپ لوگ اس کو ریگلر یوز کریں دوائیوں کے ساتھ جو دوائی یوز کر دیں ایک دم سے دوائی کو منٹ چھوڑیے گا کچھ حرصہ تک آپ دوائی کو استعمال کیجئے ساتھ میں ایکسرسائز کیجئے تو آہستہ آہستہ کے دوائی خود ہی چھوڑ جائے گی ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ وڈیو کو ضرور لائک کریں گے اور ہمارا چینل انہم عمرہ وڈی بھی ضرور سبسکرائب کریں گے وہ لوگ جو ہمارے پہلے سبسکرائبر ہیں اولڈی سبسکرائبر ہیں ان کے پر بہت شکر گزاروں اپنا بہت خیال دکھیں جو ہمیں یاد لکھیں جیسے چاہوں گی اللہ حافظ